ہیلو گائیز ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت ہی ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو میں آج آپ کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آج آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے پی سی سے پرمنٹلی جو بھی سوفٹویر گئے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں ہم اسے پرمنٹلی پی سی سے کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ہمارے ڈیکسٹوپ پہ جو ہم ہمارے پر سوفٹویر ہوتے ہیں اسے ڈیلیٹ تو کر لیتے ہیں ریسیکٹ بین سے بھی ہم اسے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں بٹ وہ ہمارے سوفٹویر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی جو ہمارا پی سی ہوتا ہے اس میں پرمنٹلی پڑا ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو بتاؤں گے کہ پرمنٹلی کسی بھی این سوفٹویر کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپنے پی سی سے تو بلکل آسان سا طریقہ ہے ویڈیو کو سکیپنا کیجئے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل لرکوں کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والے مزید ویڈیوز آپ کو جلدہ جلد ملتی رہیں تو وقت کو ویسٹ کے بغیر ٹوپک کی طرف چلتے ہیں تو سمپلی ہم نے کیا کرنا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس سیکنڈ بھی beimیں سے کیا کر دی ہے اسے ڈیلیٹ کر دی ہے تو یہاں سے میں ایسے فیل ہو رہا ہے کہ یہ فائل جو ہمارے پاس دونوں جو ہمارے پاس فائل میں پڑھی ہوئی ہیں یہ کیا ہو جو کہ وہ ڈیلیٹ تو ہو سکی ہیں بٹ لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے پی سی میں مجود ہیں تو ہم کیسے پی سی سے بھی اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے سٹارٹ میلیو پہ جا کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس option آئے گا control panel کا یہاں تو یا تو آپ یہاں پر search کر لیں اگر اب window 10 use کرنے ہیں یہ window تو میرے پاس windows 7 ہے تو میں نے میرے پاس یہاں پر option already control panel کا ہمارے پاس آ رہا ہے تو میں جیسے control میں نے option پر جا کرتا ہو تو میرے پاس maximum جو بھی اسکو ایکنز ہیں وہ میرے پاس شو رہے ہیں تو یہ small iconز ہیں تو میں اسے simply کیا کر دوں گا اسے large icon میں کر دوں گا اور اگر category میں لے کر جانا ہے تو میں اسے category میں لے آنگا جیسے میں اسے کٹگری میں لے کہا ہوں تو اس میں میرے پاس کٹگری کیا چکے ہیں جس میں مطلب کٹگریز آ رہی ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھ اسٹین ایمینٹ سیکیورٹی آ رہا ہے یوزر اکاؤنٹس اینڈ فیمیلی سیفٹی آ رہی ہے نیٹورک اینٹرنیٹ آ رہا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے سیمپلی پروگرام پہ چلے جانا ہے جیسے ہی میں پروگرام پہ جاؤں گا ge Construction لاؤں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس جیساo اپنی ٹکسٹوپ سے ڈریڈ کر دیا تھا بھی اسے کے اندر اپ جو ابھی پشاہ میں دیکھیں جب نگ کل نہیں گا تو یہ مارے پیس پرمنٹری طور پر یہ کیا ہو جائے گی یہ اپ ہی س joining ہمارا کیا ہو جائے جو پرمنٹی طور پر ڈلیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے گا میں نے کلک کرنا ماؤس پہ جا کے اور سمپلی میں اسے کیا کروں گا کہ اپنے اسے آن سٹال کروں گا یہ دیکھئے آن سٹال کا مرفض اپشن ہے تو میں اسے آن سٹال کپشن جے کلک کروں گا تو یہاں پر وہ م blessing نیکسٹ پوچھے گا کہ آپ اسے انسٹال کرنا تو میں اسے پھر کیا کروں گا آن سٹال کپشن پہ جا کے کلک کر دوں گا تو کیا ہوگا کہ یہ میرا جو بھی میرے پرمنٹی جو میرے پی سی میں پڑے ہوئی تھی سوفٹ ویر وہ بھی کیا ہو جائے گا یہاں سے انسٹال ہو کے کمپلیٹی دور پر ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی آپ اس میں سے کسی اب سوفٹ ویر جو تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکے تو یہ میرے پرمنٹری پی سی سے بھی یہ فائل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس سمپل طریقے سے آپ اپنے بھی پی سی سے جو پرمنٹ فائل بغیرہ ہوتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئیے ہوگی پسند بھی آئیے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکر کیجئے گا بیل آگر کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آنے والے میں زیادہ ویڈیو آپ کو جلد جلد ملتی رہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر